انٹر کے امتحان میں دو بچوں کی ماں نے تیسری پوزیشن لے کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا کراچی کی مصفرہ نے بچوں کے بعد پڑھائی کیسے شروع کی اور تیسری پوزیشن بھی لے لی ایٹ ٹوٹی ٹو میرے مارکس بناتے ہیں شادی ہونا زندگی کا حصہ ہے اور پڑھائی زندگی کیلئے ضروری ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آپ نے اتنی زبردست اچیویمنٹ حاصل کیے پورے انٹر بورڈ میں تھرڈ پوزیشن لے آئی وہ بھی دو ماشاء اللہ خوبصورت بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کس عمر میں کون سی کلاس میں آپ نے اپنی پڑھائی جو ہے بند کی تھی اور پھر کس عمر میں دوبارہ پڑھنا شروع کیا نائنٹین ایئرز میں میں نے اپنی پڑھائی بند کی تھی میں شادی ہوئے تھی میں ڈی ای 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 مس کیا تھا آفٹر میٹرک تو اس کے بعد شادی کے میں تین سال بات آئی ٹھنس سو میں ٹوئنٹی ٹو کی تھی پھر میں نے اپنا یہ انٹر کمپلیٹ کیا انٹر کامرس شادی کے کتنے سال بعد آپ نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کی تھی اب میں شادی تین سال بات چار سال بات چھ بات باز خوطین ہم نے دیکھا شادی ہونے کے بعد بس پھر گھر گرستی میں لگ جاتی ہے لیکن آپ نے شادی ہونے کے بعد بچے ہونے کے بعد اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا تو یہ خیال کیسے ذہن میں آئے تو ہزبنٹ کی کتنی سپورٹ حاصل رہی ہے ہزبنٹ کی میری اچھی خاصی سپورٹ تھی ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتے ہیں اور خیال ایسے آیا کہ ہم تری سسٹرز ہیں بھائی کوئی بھی نہیں ہے تو ایسا کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا نہیں ہے تو آپ کو کون سپورٹ کرے گا فیوچر میں ماں باپ کے لئے لیکن ہم ساری بہن ہیں ہماری اپنی پہچان ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے ہونے سے ہی ماں باپ کے سپورٹ ہو آپ بیٹیاں بن کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو تو سب سے پہلی تو یہی بات تھی اصل میں میرے ہزبنٹ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی میرے فادر کا اندخال ہو گیا تو پھر بھی لیکن میں اپنے آپ سے یہ چاہتی تھی کہ اپنی پہچان ہو کہ میں کیا ہوں کہاں کھڑی ہوں زندگی میں اپنی ایک ادلک میں پہچان چاہتی ہوں کہ میں خود کیا ہوں اور سٹڈیز تو ہاں کیری آوٹ کرنی ہے آگیا بھی میں ایڈی سی کر رہی ہوں اس کے بعد میں سی ایس ایس کا ایکزیم دینا ہے میں نے ایک ایم یہ ہے اور سی اے کرنا ہے چارٹر ایکاؤنٹن تو آپ نے انٹر بھی کامرس میں کی ہے جی انٹر کامرس میں کر رہی ہوں سی اے کرنا چاہتی ہیں اور پھر اس کے بعد سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد سی اے مطلب کہ سی ایس ایس ہو جائے کیونکہ سی ایس ایس کا آپ کو پتہ ایک ریشو اگر ریالیٹی بیس دیکھا جائے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہو جائے کب نہیں ہو اور نہیں ہوتا تو پھر سی اے تو اپنا آپشن پھلائے تو آپ کے مارکس کتنے تھے ایٹ فٹی ٹو میرے مارکس بنے تھے اور اس میں سارا ہاتھ جائے میرے بچے بھی بڑے کوپریٹیو ہیں کہ جب وہاں ماما کے پیپرز ہو رہے ہیں تو ابھی رک جائیں اور باقی میری مدر ہیں میرے ان لاؤز ہیں میرے بھرسپینڈ ہیں سبھی کوپریٹ کرنے لگے شروع میں تو ایک تھوڑی سی ایک سٹرگل ہوئی تھوڑی بہت کہ اچانک سے سب کو عجیب سا لگا کہ کیا ہو گیا کیوں پڑھائی ادھم سے سٹارٹ کرنے کی سوچیں کیونکہ ہمارا ایک کوئنٹ آف یو ہے معاشرے کا کہ کیا مطلب ہے پڑھائی کرنے کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ جا جاتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن ہے لیکن آپ ایک اپنی نورمل فیملی لائف گزارتے ہو اپنی پڑھائی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں میری چھوڑی سسٹر ہے اس نے ڈاؤ میں اس میرےڈ ہے اور وہ ڈاؤ میں پڑھ رہی ہے اچھا آپ ماشاءاللہ ساری سسٹر شادی کے بعد بھی پڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ شادی ہونا زندہی کا حصہ ہے اور پڑھائی زندہی کیلئے ضروری ہے تو روٹین کیا ہے صبح بچوں کو کبھی سکول بھیجتی ہیں خود کب پڑھنے جاتی ہیں اپنی تعلیم کو کب ٹائم دیتی ہیں گھر کو کب ٹائم دیتی ہیں روٹین کیا بنائی ہوئی ہے آپ روٹین میرا یہ ہے کہ صبح میں اپنے بیٹے کو سکول بھیجتی ہیں صبح اراؤنڈ سیون تھرٹی پھر اس کے بعد اپنے گھر کے مصروفیات ہیں گھر کے جو کام بغیرہ ہوتے ہیں اور دھائی بجے میرا بیٹا سکول سے آتا ہے سوری ڈیڑ بجے دھائی بجے ان کا مدرسہ ہے ان کو مدرسے ڈراؤپ کرتی پھر میں اپنے کوچنگ جاتی ہوں بچوں کو مدرسے آپ خود ڈراؤپ کرنے جاتی ہیں بچوں کو مدرسے چھوڑنے کے بعد پھر آپ خود اپنے کوچنگ چلی جاتی ہیں میں پھر کوچنگ جاتی ہوں دونوں ایک ہی ٹائم پر واپس آتے ہیں آپ کے بچے جو ہے وہ مدرسے سے واپس آتے ہیں اور آپ کوچنگ سے واپس آتے ہیں پھر اس کے بعد بچوں کے ہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہومورک ہے کھلنا کھلنا تو اپنا ہومورک پھر کپ کرتی ہیں میں رات میں کرتی ہوں یا میں اپنا بس کوچنگ میں ہی نمٹا کے آتیوں کہ میری پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو بھی وہاں پر میں سمجھ وہیں پر ہی ختم کر کے ہوں بیٹی آپ کی کتنے سال کی اس کا کیا نام ہے اور بیٹا کتنے سال کی اس کا کیا نام ہے ان کا نام ہے حورم اور ان کا نام ہے منظردہوئے تو جب آپ رات کو آپ نے بتایا کہ میں کوچنگ جاتی ہوں اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کر کے واپس آتی ہوں اس کے بعد سارا ٹائم بچوں کا ہوتا ہے ان کو ہومورک کراتی ہوں تو گھر کے بھی کام وغیرہ کرتی ہیں کہ روٹی سالن جھاڑو پوچا یہ وہ کپڑے شپڑے دونے وہ تو اپنے ساتھ ساتھ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے صبح کا سپیس ہے اس میں یہ سارے کام کرنے کا اور جب رات میں تو آپ ہومورک کراتے کہاتے ہیں ملٹیپل ٹاسک تو کرنے پڑتے ہیں ہماریاں ہر بندہ ہی اس بات کو سپورٹیو ہے کہ ٹھیک ہے شادی ہونا شادی ایک اچھی چیز ہے شادی ہونی چاہیے اپنی ٹائم پر ہونی چاہیے لیکن اگر شادی کے ساتھ اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنی چاہیے نہیں کہ شادی ہو گئی تو پڑھائی نہیں کر سکتے پڑھائی کرنی ہے تو شادی نہیں کر سکتے نہیں شادی اپنی جگہ چلتی رہتی ہے پڑھائی اپنی جگہ چلتی رہتی ہے اس کے زیادہ سپورٹ آپ کے ہزبنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ کر لیں باقی آپ خود منیج کرتے جائیں کیونکہ آپ خود جن زن اس لائق ہو جائیں گے تو آپ کو یہ سارے ہڈلز نہیں ملیں گے اور ایک یہ ایم ہے کہ آپ مجھے اچھی ماں ہیں تو میں آپ کو اچھا مستقبل دیتا ہوں تو اچھے مستقبل کے لیے تو اچھی ماں بننا پڑے گا اچھا آپ نے ماشاءاللہ تیسری پوزیشن اصیل کر لی انٹر بورڈ کے اندر یہ جو ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ تھرڈ پوزیشن کا جو ایوارڈ ملا ہوا ہے یہ آپ کو آپ کی اس اچیویمنٹ پر ملا ہے اسی اچیویمنٹ کا ہی ایوارڈ ہے ایوارڈ ہے اچھا آپ نے پرائیویٹ سٹیڈی کیے یا کسی کالیج سے نہیں میں نے پرائیویٹ سٹیڈی کیے پرائیویٹ کرنے کی وجہ اور کالیج نہ جانے کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے تاکہ گھر بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہاں سب مین وجہ تو یہی تھی کہ ایک ریگولر آپ کو بیسس پہ جانا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا سیکنڈ ہمارا کالیج کی صورتحال کہ آپ پتائے ہیں کوچنگ جا کے ہی پڑھنا ہے تو کوچنگ میں ہی پڑھ لیا جائے پڑھائی کی اخراجات ہیں وہ آپ خود کوئی جوب بغیرہ بھی کرتی ہیں یا صرف ہاؤس وائف ہیں یا یہ سارے اخراجات جو آپ کے ہزبینڈ اٹھاتے ہیں ہاں نہیں میرے ہزبینڈ نے مجھے کچھ ایسا کبھی بولا نہیں لیکن میں خود میرا اپنا انہر کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں ہے وہ کہ میں ان سے مانگوں تو یہ ہے میں اپنے مہنفی بجٹ میں ہے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو خرچ آزمنٹ دیتے ہیں اسی آپ بجٹ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں اسی سے گھر بھی چلا لوں اور اپنی ظالم بھی مکمل ہاں تاکہ کسی کو برڈن نہ لگے کیونکہ اگدم سے آپ کسی کو برڈن بن جاؤ تو وہ سب کو آپ کے پر سوال یا نشان اٹھنے لگے کیوں کر رہی ہو ضرورت ہی کہہ ہے تو ٹھیک ہے بھئی میں تو آپ جتہا بجٹ ہے اس میں ہی کر رہی ہوں اندازہ تھا کہ میں کوئی بڑی پوزیشن لے سکتی ہوں پہلی دوسری کے تیسری پہلی شروع جو فرسٹر جب میں نے اپنا دیا تھا اس کا پیپر تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی میں اپنی چھوٹی سسٹر سے یہی کہتی تھی کہ دیکھو مجھے تو میں تو لکھنا بھی بھول گئی ہوں میری رائٹنگ سپیڈ بہت سلو ہے میں کیسے کور کروں گی سارا سلے بس اردو لکھنے بڑی سب سے مشکل کام میری سسٹر کہتی تھی میرا فسٹر کا ریزلٹ آیا تو ماشاءاللہ اس میں بھی میری پوزیشن ہی تھی تو پھر میرے اندر وہ جاگی نہیں اب یہ اس پوزیشن کو قائم رکھنا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر کوئی اچیومنٹ ہوئی اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اس وقت مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر پاس کرا دے ای ون گریٹ آجائے چھوٹی چھوٹی تھی باتیں پھر میں نے یہ سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے مجھے چانس ملائے کہ میرے اتنے نمبرز آ چکے ہیں تو پھر اب اس مردہ پہ میرے اپنا یہی تھا کہ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنا ہے